ہائی ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہے تو دوستوں آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واش کر لینا ہے ذرا سے بسکپ نہیں کرنی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دینا چنل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو بھی پیس کر دینا اور دوستوں آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے بیل آئیکن جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو آج کی اس ویڈیو کو جو مارے ٹاپک ہے وہ یہ کہ ویل سی میڈیا پلیئر کے کچھ امیزنگ فیچرز ٹھیک ہے کچھ امیزنگ فیچرز جو کہ ویل سی میڈیا پلیئر کے اندر ہوتے ہیں تو میں بھی آپ کو نہ پتے ہوں تو جیسے کہ آپ سب کو یہ تو پتے ہیں بہت بڑا میڈیا پلیئر ہے اور بہت پاپلر میڈیا پلیئر ہے تو میں بھی کچھ لوگ's کے بارے میں میں نا پتا ہوں but mostly لوگ یہی use کرتے ہیں میں personally بھی یہی use کرتا ہوں اور آپ کو بھی recommend کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت اچھا میڈیا player ہے ٹھیک ہے تو اس کے کچھ amazing features کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ویڈیو پسند دے گی first of all آپ نے chrome browser open کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم first دیکھ لیتے کہ اس کو install کہاں سے کرنا ہے ٹھیک ہے open کر لیتے ہیں chrome browser open کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے آجانا ہے vlc media player ویل سی میڈیا player تو یہاں سے میں نے سرچ کر لی ہے جیسے میں سرچ کروں گا تو جو top پہ ویب سائٹ آئے گی official ویب سائٹ آئے گی اس کو open کر لوں گا ٹھیک ہے اس کو میں جیسے ہی open کروں گا تو یہاں پر آپ نے sorry آپ کے سامنے یہاں پر options ہو جائے گا ویل سی میڈیا player آپ نے اس کو windows phone میں download کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو windows phone میں download کرنے کے بعد آپ اس کو install کر لینا جیسے install کریں گے تو install کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسے interface شو ہو گا جیسے کہ میرے desktop پر ابھی شو ہو رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں wait a minute ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا not responding دکھا رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے interface یہاں پر ہمیں شو ہو گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو open کر لینا ہے اور میں بھی آپ سب دوستوں کو پتا ہو کہ اس کے اندر ویڈیو کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے advanced controllers کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر کچھ icons open ہو جائیں گے جس کی ادر first ہے recording کا تو اگر ویڈیو چال رہی ہے کسی بھی قسم کی ویڈیو چال رہی ہے تو آپ اس کو one time پریس کریں گے and then جب second time اس کو پریس کریں گے تو جو درمیان کا gap ہوئے گا جو duration ہوئے گا وہ سارے کا سارا record ہو جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو فارم میں and آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں capture کر سکتے ہیں کوئی بھی picture during ویڈیو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو یہاں پر loop لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے selected point کو a to b یعنی کہ continuously again and again چلتے رہے گی ٹھیک ہے and یہ frame by frame ہے ٹھیک ہے یہ option اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں اور اس کے amazing feature کے بارے میں جو ہے status bar status bar پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی ویڈیو کی playback speed کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھے دو amazing سے feature تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ کے ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہے تو please اس کو like کر دینا چینل کو subscribe کر دینا ہم آپ لوگوں کے لیے ایسی amazing ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ویڈیو کو complete watch کے لیے کریں اور اگر پسند ہے تو like بھی کر دیے کریں تو ملتے ہیں کسی next ویڈیو میں آپ نے رکھیے گے بہت سارا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ